آج ہے جی چودہ سپٹمبر دوہجار چوویس سیچڑے شنیوار کا دن تو ہمارے اس بیچ کی جو ہے فرسٹ لیفٹنگ ہونے جارہی ہے حالانکہ بہت سمیں کے بعد جو ہے ہمارا جے لات ہے وہ تیار ہوا ہے کی گیپ کافی آ گیا تھا اس کا کارن تھا کہ ہمارا جو دوسرا فارم ہے اس کی تھوڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مینٹیننس کا کام چل رہا تھا رپیئر کا کام چل رہا تھا تو پورا فارم ہی ہم نے چینج کیا ہے وہ تو اس کو لگ بگ ایک مہینہ لگ دیا تھا تو جس کی وجہ سے وہ فارم جو ہے خالی پڑا ہوا تھا اور ابھی جو ہے چکس کی پلیسمنٹ کریں گے اس میں اور اس فارم پہ ہم نے مال ڈالا ہوا تھا تو یہ تیار ہوا ہے آج تو اب دونوں فارم ہے وہ ریڈی ہے پوری طرح سے کیونکہ جو پرانا فارم تھا ہمارا وہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ کچھا تھا اس میں جو ہے وہ ٹپ کرنے لگ پڑتا تھا اور چلو وہ الگ بات ہے وہ ہم کسی اور دن بات کریں گے اس پر تو آج آ جاتے ہیں اس ٹوپک پر تو ہم نے جو اب آج ان کے ہوسٹ لیفٹنگ کرانے جا رہے ہیں لیفٹنگ ریٹ کیا لگا ہے یہ تمام باتیں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا تو پینتیس میں دن میں ہمارا جو برڈ ہے وہ آ چکا ہے تو اس میں جو آپ کو میں جلدی سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو چکس لیا تھا جی وینکیز کا چکس تھا جی تو ہمیں لگ بگ 30 روپیز کا چکس پڑا تھا فارم پر اور چکس کوئی اچھا نہیں تھا چکس کوئی اچھا نہیں تھا کیونکہ اس میں جو ارلی مٹیلٹی بہت ہوئی جوک نہیں گیا بچے میں اور مٹیلٹی کافی زیادہ ہو گئی اور لاسٹ تک مٹیلٹی اس بیچ میں ہوتی رہی اس کے لابا پچھلا جو ہم نے بیچ نکالا تھا اس کے لگ بگ 13 14 بیگ پڑے ہوئے تھے تو وہ ہم نے لاسٹ میں چلائے جوکی ہمارے لگ بگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ چار پانچ دن فیڈ وہ چلی تھی تو وہ فیڈ تھوڑی خراب تھی اس کی وجہ سے بھی پرفارمنس تھوڑا سا ڈاؤن ہوا ہے ہمارا بچے نے فیڈ کم اٹھانا شروع کر دی تھی اور جو ہے بچہ بیٹھنا شروع ہو گیا تھا تو جس کو دیکھتے ہوئے جو بیٹھ ہے وہ بھی اتنا خاص نہیں بچے نے گین کیا ہے تو ہم نے سوچا کہ کوئی اور وائرل شیرل کا پروبلم نہ آ جائے تو ہم نے اس کو اوزا اٹھانے میں ہی بہتری سمجھی تو آج 14 سپٹمبر کو ان کی جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ٹرن آ چکا ہے تو ہماری جو لیفٹنگ ہونے جا رہی ہے جو لوکل سپلیر آپ کہہ سکتے ہیں جو لوکل ٹریڈر کہہ سکتے ہیں انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ 93 روپیز کا جو ریٹ ہے وہ نکلا ہے ہم آپ کے فارم پر 92 روپیز کے ساتھ لیفٹنگ کر لیں گے جی ہاں 929 اور 2 روپیز کے ساتھ ہمارے فارم پر جو لیفٹنگ ہے وہ ہونے جا رہی ہے اور ہم نے جو ان کو فیڈ کھلایا تھا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 41 41 روپیز کے نیر بوٹ ہمیں وہ بڑا ہے اور ٹھیک ہے حالانکہ مٹیلٹی زیادہ ہو گئی ہے باقی ویٹ ساڑے اٹھارہ سو انیسو گرام تک مجھے لگتا ہے کہ آنا چاہیے باقی دیکھتے ہیں جی کیا ہے آج تھوڑا اٹھا دیں گے تھوڑا کل اٹھا دیں گے کیونکہ منڈیاں تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے باقی دیکھتے ہیں جی کیا بانتا ہے اس کے بعد اس کی ساسفائی کرنے کے بعد پھر لگوگ ہفتے دس دن کے بعد اس میں بھی چکس کی بیسمنٹ ہم کریں گے تو بس یہاں فیلحال اس ویڈیو میں اتنا ہی کچھ اس بیچ کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے کمینٹ کے لیے پوچھ سکتے ہیں آپ سبی کا بہت بہت ادنیواز موسیقی